کما صلیت علیہ ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علیہ محمد وعلا آل محمد کما بارک علیہ ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید مجید حریفہ جو اس وقت تلاوت کی ہے دو عمر کی طرف توجہ دلا رہی ہے اور جیسا کہ خداوند عالم ساری کائنات کا مالک و خالق ہے تمام نظام عالم اسی کے عمر اور اسی کے حکم سے چل رہا ہے حتیٰ کہ آپ کو یہ جو سانس آ رہے ہیں ایک سانس بھی اللہ کی اجازت کے بغیر نہیں آ سکتا تو جو خدا ہم سب کے ایک ایک سانس کا مالک ہے ایک ایک بال کا مالک ہے زمین کے ایک ایک ذرے کا مالک ہے پانی کے ایک ایک قطرے پہ اس کا قبض قدرت ہے اور درخت کے ایک ایک پتے پہ اس کی بے نیازی ٹپک رہی ہے اسی پروردگار عالم نے اس چھوٹی سی آیت میں دو چیزوں کی طرف توجہ دلائی اور سبحان اللہ قربان جاؤں اگر وہ زبردستی کرنے پہ آئے تو کس کی مجال ہے جو الٹا چلے جو اللہ اور اس کے رسول کے حکام کی خلاف ورزی کرے پروردگار اس پہ قادر ہے کہ اس کو اسی سکینٹ میں تمہ کر دے پرباد کر کے رکھ دے اور ایسا ہوا ہے ایسا ہوا ہے پہلے فرمایا فَأَخَذَتْكُمُ الصَّائِقَةُ وَأَنْتُمْ تَنْزُرُونَ قوم کے سامنے حق بات آئی اللہ کا تغام آیا انہوں نے جب ٹھکرا دیا جبریلِ امین نے ایک چیخ ماری ایک چنگار ماری ساری کائنات انسانی برباد ہو گئی فَأَخَذَتْكُمُ الصَّائِقَةُ وَأَلْتُمْ تَنْزُرُونَ مکان کام نہ آئے کاروبار کام نہ آئے دنیا کا نظام ان کی کام نہ آیا بڑی بڑی صلیت و حرفت کے مالک تھے بڑے بڑے کاریگر تھے پتھر کی اتنی آلہ درجے کی کارکاریگر تھے قیامت تک ان کے مقابلے کے آنے مشکل ہے لیکن اللہ پاک نے جب ان کو پکڑا دھوڑے اپنے مکانوں کو چھوڑ کر عبادہ اِلَا تَرْقُغُوهُ وَرْجِعُوهُ اِلَا مَا اُتْرِفْتُمْ فِيهِ وَمَسَاقِنِكُمْ لَحَلَّكُمْ تُسْأَلُونَ جن مکانوں پہ تمہیں ناز تھا جس دنیا کی دولت پہ تمہیں بڑا فخر تھا جن چیزوں پہ تم نے بڑے دندناہٹ مچا رکھی تھی ان کو چھوڑ کر اب کان بھاگ رہے ہو تو پروردگارِ عالم نے فرمایا میں نے اپنا محبوب بھیجا اپنا کلام بھیجا عمر بھیجا اور تم یاد رکھو میں تمہاری آج منتیں کر رہا ہوں سمجھا رہا ہوں نبی مار کھا کھا کر کے تمہیں دینِ حق پہنچا رہے ہیں تم نے نبیوں کے داعت توڑے تم نے نبیوں کے چہرے زخمی کیے تم نے نبیوں کے گلے کاٹے تم نے بڑے بڑے ہاتھ پرستوں کے چمڑے اٹھےڑے تم نے میری نام لیوا لوگوں کو آگ میں جلایا تم نے اچھا بیلے کھانے کھائے اور میری محبوب نے پیٹ پہ پتھر باندھ کے رات گزاری اتقاللہ اب بھی ڈر جاؤ بعد آ جاؤ ورنہ میں وہی خدا ہوں ادا کو گاہ امرل فَإِنَّمَا يَكُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُولُ میں جب چاہوں گا ایک آن میں برباد کر دوں گا نہ عورتیں بچیں گی نہ مرد بچیں گے نہ بچیں بچیں گے نہ چھوڑے بچیں گے نہ بڑے بچیں گے نہ امیر بچ سکیں گے نہ غریب بچ سکیں گے اس لئے پہلے تمہیں خبردار کرتا ہوں اتقاللہ درو مجھ پر وردگار سے یہ رات جو تمہیں آرام دیتی ہے میں اسی کو عذاب بنا دوں گا یہ دن جو تمہیں چلنے پھرنے کا کام دیتا ہے کمائی کا کام دیتا ہے روزگار کا کام مہیا کرتا ہے روزی پہنچانے کا ذریعہ بنتا ہے اگر تم نے میری نہ مانی مجھے اپنی کی بریائی کی قسم یہی دن تمہارے لئے وبال بنا دوں گا درو مجھ سے میرا یقین پیدا کر حدیث پاک میں آتا ہے قلوب المؤمنین ہر شل او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم کالی کملی والے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ پاک یوں فرماتے ہیں او میرے بندے آنکھ تیری دماغ تیرا زبان تیری ہاتھ تیرے ناک تیرا شکل و صورت تیری تمام جسم بدن بنایا میں نے ہے تیرا ایک دل کی کوشڑی میری رہنے کے لئے خالی رکھ قلوب المؤمنین ارشل ارشاہ فرمایا مومن کا دل میری قیام گا ہے یقین والے کا دل خواب کھانے والے کا دل غیرت شرم حیاء والے کا دل میری قیام گا ہے او میرے بندے میں تیرا خدا تو میرا بندہ میں تیرا پروردگار تو میرے دروازے پر ہر وقت جھولی پھیلانے والا تو نے میری کوشڑی میں خیروں کو آباد کیا ہے یا میری جگہ ختم کر دی اتق اللہ مجھ سے ڈرتا رہے یقین اپنا جب یقین میں لچک آ جاتی ہے ایمان کمزور ہو جاتا ہے تو میں ارز کر رہا تھا کہ ایمام بخاری رحمہ اللہ نے فرمایا ایمان گھٹتا بھی ہے ایمان بڑھتا بھی ہے یعنی ایسی شکل نہیں کہ ایمان داخل ہو گیا پھر پکتھر کی طرح جمع رہا اس کا آنا جانا رہتا ہے انشاءت فرمایا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لا يزنی زان هو مؤمن او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا زانی زنہ نہیں کر سکتا اس حالت میں کہ وہ مؤمن ہو تشریف فرمائی ہے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آدمی بدکاری کرتا ہے زنہ کرتا ہے ایمان چھوڑ کر الگ ہو جاتا ہوں بغیرت تجھے شرم نہیں آتی میں خدا کا بھیجا ہوا ایمان میں الگ ہو جاتا ہوں فرمایا لا يسرق سارق وہو مؤمن او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آدمی چوری کرتا ہے ایمان نکل کر دور چلا جاتا ہے اسی طرح فرمایا جب آدمی جھوٹ بولتا ہے ایمان الگ ہو جاتا ہے حرام کھاتا ہے ایمان پاس نہیں رہتا تو فرمایا ایمان برتا بھی ہے ایمان گھٹتا بھی ہے اگر درخت میں پانی نہ دو اس کے پھل سوک جائیں گے پتے سوک جائیں گے کلیاں مرجھا جائیں گی پتیاں مرجھا جائیں گی بے رونک ہو جائے گا یوں معلوم ہوگا کہ کارٹ کے جلانے کے قابل ہو گیا ہے اب اس میں کچھ باقی نہیں جب آدمی میں ایمان نہیں رہتا وہ پھر جہانم میں جلانے کی قابل بن جاتا ہے آمال پانی ہے پروردگار عالم کا ذکر پانی ہے استغفار پانی ہے ایمان کے لئے دروس شریف محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات اقدس پہ پڑھو گے ایمان کو پانی ملے گا جیسے تجھے پیاس لگتی ہے پانی کی ایمان کو پیاس لگتی ہے اللہ کے ذکر کی تو یہ بڑھتا بھی ہے گھٹتا بھی ہے اور قرآن کریم کے دوسرے مقام پہ ہے منا مل صالعا من ذکر او انصابه ومؤمن فللعینه حیاتا قیبا ولنجزیا لهم اجرهم باہسن اللذی کانو یا ملول مرد ہو یا آرت اللہ پاک فرماتے ہیں وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُعِيًّا لَهُ دنیائی میں ایمان کا مزہ چکھنے لگتا ہے اس اعتبار سے پتا چلا کہ ایمان ایسی چیز نہیں جو دیکھنے میں آئے ایمان ایسی چیز ہے اس کی لذب اس کی مٹھاس اس کی حلاوت اس کا قیف اس کا سرور آدمی کے موں میں بھی آتا ہے چنانچہ جو لوگ اللہ اللہ کرنے کے آبی ہیں جن کا مزاج بن گئے اپروردگارِ عالم کو یاد کرنے کے خدا کی قسم ایک مرتبہ اللہ کہنے کے مقابلے میں پوری دنیا دو وہ ٹھکرا دے گا وہ کہتا ہے اس میں تو اتنا مزہ ہے پوری کائنات میں اتنا مزہ نہیں خاجہ ابراہیم ابن ادھم رحمت اللہ علیہ بادشاہ وقت ہیں شہر بلک کے بادشاہ ہیں دل میں آیا کہ میں اللہ اللہ کروں درویشی اور فقیری میں اپنا وقت گزاروں کیا ہے یہ حکومت کیا ہے یہ تاج اور تخت کچھ بھی نہیں ہے اسے چھوڑ کر علم ہو گئے آج کل تو کہانی معلوم ہوتی ہے کہ تخت و تاج خود بھی کبھی کسی نے چھوڑا ہوگا یہ اس زمانے کی بات ہے جب خوف خدا بادشاہوں کے دلوں میں ہوا کرتا تھا کہ مجھ سے باد پرس ہوگی سیدنا فاروق کے آدم رضی اللہ تعالیٰ لوں فرماتے ہیں اگر میری حکومت میں ایک کتہ بھی پیاسا رہ گیا قیامت میں اللہ پاک پوچھے گا حکومت تیری تھی میرا کتہ پیاسا کیوں رہا ایک عورت نے مدینے میں بلی پال رکھی تھی وہ کہیں گئی دور اور مکان میں بلی کو بند کر گئی اسے زیادہ وقت لگ گیا وہ بھوک پیاس کی وجہ سے مر گئی بلی مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب وہ عورت مری میں اس عورت کو جہنم میں جلتا ہوا دیکھ رہا ہوں جو خدا بلی کی اور کتے کی پیاس کو برداشت نہیں کر سکتا تو مرس خدا سے یہ امید نہیں رکھتے کہ وہ ہم سے بھی پوچھے گا آدمیوں کے بارے میں وہ خدا نہیں پوچھے گا انسانوں کے بارے میں نہیں پوچھے گا ماباب کے بارے میں نہیں پوچھے گا استاد اور پیر کے بارے میں نہیں پوچھے گا وہ خدا اپنے قرآن کے بارے میں نہیں پوچھے گا کہ تم نے قرآن کی کیا قدر و قیمت کی ہے تو خاجہ ابراہیم ابن عدم رحمت اللہ علی نے بلک کی بادشاہت کو ٹھوکر مار دی درمائیے پڑھا ہے تمہارا تخت اتار اٹھاو اسے ہی کیا دولت ہے کچھ بھی نہیں کچھ دنوں کے بعد خاجہ صاحب سے ملاقات ہوئی بادشاہ کی وہ بھی کوئی نیکی آدمی ہوگا کہنے لگا کہ اگر آپ چاہیں تو میں آپ کے بادشاہت اب بھی لٹا سکتا ہوں کبھی کبھی ہوتا ہے نا آدمی تیش میں آ کر نیکی کا ارادہ کر بیٹھتا ہے تیش میں آ کر نیکی کا پروگرام بنا لیتا ہے مگر پھر پچھتاتا ہے کہ آئے کاش میں ایسا نہ کرتا کئیوں کو دیکھا حج کر کے پچھتاتے ہوئے لوگی اتنے پیسوں سے مکان بن جاتا تو اچھا تھا اتنے پیسوں سے میں زمین خرید لیتا تو اچھا تھا کوئی کاروبار ہو جاتا تو روزی کا سلسلہ بن جاتا کئیوں کو دیکھا مگر خاجہ عبرائیل بن عدہم رحمت اللہ علی ولی یہ کامل ہے جنہوں نے تخت و تاج کو ٹھوکر مار دی اللہ کی یاد کے مقابلے میں بادشاہ کہنے لگا اگر آپ چاہیں تو میں آپ کی سلطنت کو واپس لوٹا دوں آپ کو تخت شہن شاہی دے دوں آپ کو گول فرمائے رونے لگے اور فرماؤں میں لے کر کیا کروں گا بادشاہی کے لوازم آر ہے بادشاہی کے لوازم آر ہے اور گدائی کے نرالے تار ہے مجھے میری فقیری میں مجھے میری دربیشی میں مجھے اللہ اللہ کرنے میں جو مزا آتا ہے وہ سلطنت اور تخت و تاج میں تجھے کبھی نہ آیا ہوگا کب آ سکتا ہے فرمانے لگے تتجافہ جنوبہم ان المغاد یدعون ربہم خوفا و قماء و ممہا رزقناہم یلفقول فرمایا سر سجدے میں رکھ کر میں ایک مرتبہ یوں کہتا ہوں سبحان ربی العالی جو اس میں مزا آیا وہ ساری عمر کی بادشاہت میں مزا نہ آیا وہ کیف کہاں وہ لذت کہاں وہ شرور کہاں وہ تمام حلاوت کہاں جو پروردگار عالم نے اپنی یاد میں رکھی ہے اور خدا کو یاد وہ آدمی کرے گا جو اللہ کے در کو پہلے دل میں بسا لے گا فرمایا اتق اللہ وکونو مصادقیل سبحان اللہ اللہ پاک بھی پروردگار عالم ہے نا پہلے فرمایا درو مجھ سے اے ایمان والو یقین رکھنے والو مجھ سے ڈرو کلمہ پرنے والو مجھ سے ڈرو مجھے اپنا رب ماننے والو مجھ سے ڈرو محبوب دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کو آخر الزمہ پہ خمبر ماننے والو مجھ سے ڈرو رشوت لیتے وقت ڈرو حرام کھاتے وقت ڈرو چوری کرتے وقت ڈرو کسی کی بہو بیٹی کی آبرو پر بھاد کرتے وقت ڈرو تخت شان شاہی پہ بیٹھ کی ڈرو مزدوری کرتے ہوئے ڈرو اس لیے کہ میں ہر وقت تمہارے قریب رہتا ہوں صحابہ اکرام نے عرض کیا حضور اکرام صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ پاک تمہارے قریب رہتا ہے تو فرمانے لگے آ ربنا قریب فنونا جی کیا رب العالمین ہمارے بالکل قریب رہتا ہے ہم سرگوشی کیا کریں امدعید یا ہم سے دور ہے فنونا دی ہم اس کو آوازیں دے دے کر دور سے بلایا کریں اب آدائی ونہنو اقرب الہی من عبل الورید او میرے بندے تو دور کے بارے میں سوال نہ کر میں تو تیری سیاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہوں میں بہت نزدیک ہوں یہ الگ بات ہے کہ تم مجھے دور بھی نہیں مانتا اور یوں فرماتے ہیں کہ میں تیری کتنی برداشت کرتا ہوں بچپن سارا گیا جمانی ساری گدر گئی بڑا ہو گیا سفید بال آ گئے حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ پاک اس عمر میں آ کے غزم میں آ جاتے ہیں عمر رسیدہ ہونے کے بعد بھی آدمی کے مزاد میں وہی لالج وہی تمہ اور وہی بے خوفی اور وہی بدماتشیر وہی کامہ یوں آتا ہے حدیث پاک میں کہ اللہ پاک جب بڑا آدمی ہو کر سفید بال آ جانے کے بعد جب خدا کے حکموں کی خلاف ورزی کرتا ہے تو اللہ کا کہر جوش میں آتا ہے وہ کمین ہے اب تو بات آ جا قبر کا گھرہ تیرے سامنے ہے قبر کا اندیرہ تیرے سامنے ہے موت کا جھٹکہ تیرے سامنے ہے تو یاد رکھ ایسی رگڑ لگے گی کہ تیرے پڑوں سیوں کو خبر ہو جائے گی مگر یہ باز نہیں آتا بے شمار لوگوں کو دیکھا براب پچھا جانے کے بعد اس عمر میں بھی داڑی میں ڈوا کر پشاب کی نالی میں پھینکتے ہیں میں ایک بات کہتا ہوں مسجد میں بیٹھے ہو باوضو بیٹھے ہو الحمدللہ سارے ایمان والے ہو کلمے والے ہو نبی کی امتی ہو تمام چیزیں موجود ہیں اب یہ شکل لے کر اگر ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں قیامت کے دن گئے کہ یا رسول اللہ پیاس سے مر گئے پچاس ہزار سال گزر گئے مرے ہم پیاس سے تباہ ہو گئے نہ موت آتی ہے نہ کوئی زندگی ہے اور میرا ایک سوال ہے اگر آقا نے یوں فرما دیا کہ تو میرا نہیں میں تیرا نہیں پھر کہاں بیڑا گرک ہوگا کہاں جا کے مریں گے شکل دیکھ کر فرما دیا اگر حضور نے کہ تو میرا ہائی نہیں تیرے صورت میرے والی نہیں میرے صحابہ والی نہیں میرے اہلِ بیعت والی نہیں میرے ولیوں والی نہیں میرے مسلمانوں والی نہیں اور شکل تو تیری ریگن اور کوسی جن اور یہودیوں سے ملتی ہے تو اب مطلب نکالنے کے لیے میرے پاس آ گیا ہے کیا جواب ہوگا ہمارے پاس خدا کی قسم لوگوں رسول اللہ کی صورت سے پیار کرو محبت کرو جب ایمان بنے گا جس آدمی کے دل میں محمد یا عربی صلی اللہ اور تم اس شکل سے پیار نہیں کرتے جس شکل کو دیکھنے کے لیے آسمان کے فرستے تڑپے ہو تمہیں اس صورت سے پیار نہیں جس صورت کو دیکھنے کے لیے آسمان کے فرستے ترستے رہے ہو تمہیں اس صورت سے آج تک پیار نہ ہوا جس صورت کو دیکھنے کے لیے صدرت المنتحہ پہ کھڑی ہوئی بیری کے پتے بھی دیدار کو ترستے تھے ویسے ماشاءاللہ بڑی محبت کا دم بھریں گے ہمارے نبی یوں ہیں ہمارے نبی یوں ہیں اور نبی تو سب کچھ ہے تو بھی کچھ بنے گا کہ نہیں وہ تو سب کچھ تھے تو اپنا بتا تو کون ہے اگر غلام ہے تو میرے آقا کا پھر غلام والی شکل بنا آقاؤں والی شکل نہ بنا امام الانبیاء محبوب کبریاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے شاب صاحب فرما دیا اور لوگو قرآن کریم کا انیس و سپارہ اٹھاؤ رب العالمین کا آتا کردہ حاضر کوسر ہوگا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس بھی تشریف فرما ہوں گے پچاس ہزار سال کے پیاس سے آئیں گے آپ اپنے رحمت والے دستی ببارنگ سے پانی پلائیں گے کچھ لوگ آئیں گے بھیڑ کریں گے رش کر کے آگے بڑھنے کی کوشش کریں گے مگر فرشتے ڈنڈے مار مار کر واپس کریں گے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے آنے دو میرے امتی معلوم ہوتے ہیں آنے دو فرشتے آرز کریں گے یا رسول اللہ یہ وہ لوگ آپ کے رہلت فرما جانے کے بعد آپ کے حدیث ان کے پاس موجود تھی آپ کی عطا کردہ مانت قرآن کریم موجود تھا انہوں نے گولوں ٹھکرائے اپنے مطلب کی زندگی گزاری رسومات پھیلائی شرک پھیلائی بدات پھیلائی تیرے سہادہ کو گالیاں دی تیرے ولیوں سے برا ملا گردنے کاٹی اللہ والوں کی مخالفت کی قرآن کریم میں آتا ہے مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا غصے کی وجہ سے چہرے الور سرک ہو جائے گا اور آپ غصے میں آ کر فرمائیں گے قرآن کریم وقال الرسول یا ربی اللہ قوم اتخدو یا ربی اللہ قوم اے میرے پروردگار یہ میری قوم یہ میرا کلمہ پڑھنے والے اتخدو آدھا القرآن مہجورہ یہ وہ لوگ ہیں انہوں نے قرآن مجید کا مذاک اڑایا انہوں نے قرآن مجید کا تمسخور اڑایا انہوں نے تمسخور سمجھا تیرے قرآن کو وَقَذَلِكَ جَهَلَّا لِكُلِّ نَبِينَ عَدُوَّمْ مِنَ الْمُجْرِمِينَ اے میرے پروردگار یہ میرے نہیں میں ان کا نہیں یہ جیسے پہلے نبیوں کے دشمن ہوا کرتے تھے یہ میرے دشمن ہیں اندازہ لگاؤں ایسی صورت میں کیا بنے گی ایسے حالات میں کیا بنے گا کس طرح پہ زندگی بسر ہوگی کیسے جنت میں جائے گا کیسے پروردگار عالم کا دیدار ملے گا کیسے رضا ملے گی کیسے رب العالمین کی رحمت اور کریمی تجھے حاصل ہوگی صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علی مجمعین کی جماعت جو یقین میں اتنی آگے نکل گئی تھی کہ دنیا میں اس کا مقاولہ کرنے والا گوئی تھی حضور کی آنکھ کے اشارے پہ یقین آپ کے فرمال پہ یقین آپ کے آمال پہ یقین جس جگہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ نے تم سمجھتے ہوگے کہ سنت صرف نیکیوں نیکیوں میں نماز میں سنت معلوم کرو وضو کرنے کی سنتیں معلوم کرو روزے کی سنتیں معلوم کرو جمعہ نماز میں حضور کی سنتیں معلوم کرو نہیں صحابہ اکرام اس جگہ تمام عمر بیٹھا کرتے تھے جہاں پہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ شاب کے لیے بیٹھے تھے یہ ہے وہ عشق کا مقام اب چلو عبادت میں تو ٹھیک ہے یہ بھی کوئی بات ہے کہ جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ شاب کے لیے بیٹھے تھے ہر صحابی وہاں پشاب آئے نہ آئے بیٹھتا ہے دیکھنے والے نے پوچھا ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ جی آپ یہاں کیوں بیٹھے فرمانے لگے اس لیے کہ یہاں میرے آقا بیٹھے تھے کس لیے بیٹھے تھے کہ یہاں حضور نے پشاب فرمایا تھا یہ بھی کوئی بات تھا کہ حضور نے یہاں پشاب صحابہ کہتے ہیں کہ ہم تو ہر اس عدا کو اپنائیں گے جو ہم نے اپنے آقا کی دیکھی اب یہ بھی کوئی بات ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت معلوم کرو کہ تھوکنے میں کیا سنت ہے اب یہ تو کوئی عبادت نہیں تھوکنا تو کوئی عبادت نہیں مگر صحابہ کہتے ہیں کہ جس نے سنت کے مطابقے تھوک نہ ہو وہ دائی طرف تھوکے خبی طرف تھوکے آگے نہ تھوکے ادھر رب العالمین کی ذات اس کے ساتھ ساتھ چلتی ہے دائی طرف نہ تھوکے ادھر نیکی لکھنے والا فرشتہ ہے اس کا اکرام کر صحابہ نے تھوکنے کی سنت کو بھی اپنایا صحاب کرنے کی سنت کو بھی اپنایا استنجہ کرنے کی سنت کو بھی اپنایا معلومات کی ہیں پوچھنے گئے ہیں عزواج متحرات کے پاس صحابہ اکرام تمام چیزیں اب یہ بھی کوئی عبادت ہے کہ صحابہ جوتہ جب پہلو تو دایا پاؤں پہلے ڈالو جوتے میں اور نکالو تو دایا پاؤں پہلے نکالو یہ کوئی عبادت تھوڑی ہے مگر صحابہ اکرام کہتے ہیں کہ ہمیں یہ معلوم ہوا اور ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمیشہ یوں دیکھا ہم تو یوں ہی کریں گے اور جس قوم نے حضور کی اتباہ جوتیاں پہلنے میں کی ہو تھوکنے میں اتباہ کی ہو حساب کرنے میں اتباہ کی ہو وہ بکڑے پھرتے ہیں آئے آئے میری بھی گئی کوئی عرقے کا ایمان چلا جائے کوئی غم نہیں کوئی دکھ نہیں کوئی پریشانی نہیں ابو جندل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوئی اتنی مار پڑتی ہے تکلیف بھگتی ہے پتا چلا کہ یہاں چھے میل کے فاصلے پر میرے آقا ہدیبیا میں تشریف لائے اور ایک دن ابو جندل نے یہ نہیں کہا کہ یاڑو نہ مارو میں یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مکہ میں رہتا ہے کلمہ پڑھ لیا مسلمان بن گیا اللہ ہمیں بھی وہ ایمان عطا فرمائے وہی یقین ہم کو عطا فرما دے اندادہ لگا چوری نہیں کی ڈاکہ نہیں مارا قتل نہیں کیا نقصال نہیں کیا پیروں میں مکہ والوں نے بیڑیاں ڈال رکھی ہے شام کو تماشے کی طور پر ابو جندل کے پیر پکر کر مکہ کے ساری گلیوں میں گسیٹا جاتا ہے محض کلمہ پڑھنے کے جرم میں محض اللہ کی توحید کو ماننے کے جرم میں اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو تسلیم کرنے کے جرم میں کمر کا چمرہ وہ دھڑ گیا مکہ والوں کا تماشا ہے اب وہ جندل کو تکلیف پہنچتی ہے پتھریلی زمین ہے دونوں پیر پکڑے اور گلیوں میں سارے مکہ میں گسیٹے گسیٹے پھرتے ہیں اور یہ نہیں کہ ایک دن ایسا ہوا ہو کبھی تُو نے بھی کلمے کی وجہ سے تکلیف اٹھائی کبھی تجھے بھی درد ہوا کلمے تھا کبھی قرآن کا درد ہوا تیری بدل میں کبھی تیرے دل میں حضور کی سیرت و صورت کا درد ہوا اگر دو سال کا بچہ گم ہو جائے ماں کا جگر پھٹ جاتا ہے ایمان گم ہو جائے کچھ بھی نہیں بگڑتا بکری چوری ہو جائے تو لوگ کلیجہ بکریں پھرتے ہیں آئے آئے میری بکری چلی گئی کرون روپے کا ایمان چلا جائے کوئی غم نہیں کوئی دکھ نہیں کوئی پریشانی نہیں ابو جندل رضی اللہ تعالیٰ کوئی اتنی مار پڑتی ہے تکلیف بھگتی ہے پتا چلا کہ یہاں چھے میل کے فاصلے پر میرے آقا حدیبیہ میں تشریف لائے اور ایک دن ابو جندل نے یہ نہیں کہا کہ یارو نہ مارو میں کلمہ نہیں پڑتا ہوں ایک دن زبان نہ پھیری ایک دن بھی دنیا کی تاریخ گواہ ہے کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہوں نے جن صحابہ کو رنگ دیا نگاہ نبوت نے وہ قیمہ تو بن گئے مگر وہ ایمان سے نہ پھرے تیرے برگے نہیں تھے مرید کسی کا اور کام کسی کے شاگرد کسی کا اور کام کسی کے مقتدی کسی کا اور کام کسی کے جب پتہ لگا ابو جندل رضی اللہ عنہ کو پہاڑ کے اوپر سے چڑھتا اترتا پیروں میں بیڑیاں ہیں چھل کر رہ گیا آس لگائی دل میں کہ میں حضور کا دیدار کیا کروں گا حضور کی خدمت میں رہوں گا مسلمانوں کے ساتھ نماز پڑھوں گا میری مسئیبت کے دن ٹل جائیں گے میں آزاد ہو جاؤں گا کافروں نے مجھے غلام بنا رکھا ہے مارتے ہیں رات دن یہ آس لگا کر امید لگا کر سہارا بنا کر ابو جندل رضی اللہ تعالی گرتے پڑتے مسئیبت اٹھاتے تکلیف جیلتے حضور کی قابلے میں آگئے زیارت کی تمام مسلمانوں سے ملا جس وقت ابو جندل آیا تو کفار مکہ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان ایک معاہدہ تیار ہوا کہ آج کے بعد جو مسلمان بن کر آئے گا تمہیں واپس کرنا پڑے گا اور جو مسلمان کافر بنے گا ہم واپس نہیں کریں گے ابھی دس خط بھی نہیں ہوئے کہ ابو جندل آگئے اس کا چچا تیلے لگایا آگدار میں اس کو نہیں دوں گا حضور نے فرما ایک آدمی مجھے مانگا ہوا دے دو ابھی تو دس خط بھی نہیں ہوئے وہد نامہ مکمل بھی نہیں ہوا اس کی باعت سے شمار کریں گے وہ کہلے لگا نبی کی زبان کو ہم ابھی دیکھیں گے پھرتے ہیں یا قائم رہتے ہیں بڑی کوشش کی مگر وہ نامانا تھپڑ مارے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس صفیر چچا نے حضرت ابو جندل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سارے مسلمانوں کو تیسا غسا مگر حضور کے حکم کے انتظار پہ یہ ہے نبی کو ماننا اندادہ لگا جس نے کئی سال مار کھائی ہو آج آس لگا کر سہارہ لگا کر امید بنا کر گرتا پرتا درتا مرتا پہنچا ہے اور آج بھی مسلمانوں سے الگ کیا جائے رہا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا چلا جا واپس تیر اللہ مالک ہے ایمانداری سے سوچو اس کو یہ پتا نہیں کہ اب میرا کافر کیا کریں گے وہ تو پہلے ہی چمڑاؤں دھیڑتے تھے وہ تو پہلے ہی رگ رگ میں کانٹے چبھویا کرتے تھے وہ تو پہلے ہی گرم لوہی کی زیرہ پہنا کر دھو میں پھیک دیا کرتے تھے وہ تو پہلے ہی کئی کئی دن پانی نہیں دیا کرتے تھے اسے ابو جندل کو اچھا بلا پتا ہے کہ اب تو مجھے مکہ والے ایسی مار دیں گے ایسی مار دیں گے کہ حد ہو جائے گی اکڑ جانا چاہیے تھا ہاں ہاں میرے برگہ مسلمان اور تیرے برگہ مومن ہوتا نا وہی کہتا واہ 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 سبحان اللہ آپ نبی ٹھیک ہیں یہ صحابہ ٹھیک ہے میں مسئیبت ہی اٹھاتا رہا ہوں میں کیوں جاؤں میں تو نہیں جاتا مجھے پتا نہیں مجھے وہ ماریں گے میری کمر دیکھو میرا سر دیکھو میرا بدن دیکھو انہوں نے مار مار کے میرا کیا حال کر رکھا ہے پھر پھر میں آہ مجھے پھر ہی نہیں کے پاس بیشتے ہو ابو جندل رضی اللہ نے حضور کا حکم سنتے ہی فورا چچا کے ساتھ چل دیے مکہ کی طرف جا رہا ہے چچا کھسیٹ کے لے جا رہا ہے مرمڑ کے ابو جندل حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کرتا ہے اور روکی کہنے لگا میرے آقا اس بات کا غم نہیں کہ وہ مجھے ماریں گے اس بات کا غم نہیں وہ مجھے آگ میں جلاویں گے اس بات کا کوئی غم نہیں میرا چملہ اُدھے لیں گے اے میرے آقا شاید مقدر میں پھر دیدار نہ ہو اتنا تو بتا دیں آپ تو مجھ سے راضی ہیں اتنا بتا دیں اتنا بتا دیں آپ تو مجھ سے راضی ہیں کیا عشق ہے کیا ذوق ہے کیا محبت ہے اور کیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہے اور کیا غلامی ہے یوں لکھا ہے کیا وہ جندل کو گسیٹ کے لے گیا روتا چلا گیا اور عرض کرتا ہے یا رسول اللہ آئے مجھ سے راضی ہو جائے مجھے کوئی پرواہ نہیں جو بنے گی وہ بن جائے اس کا نام ہے یقین اور اس کا نام ہے ایمان جس میں فرق نہ آئے جس میں بڑھنے کے بعد گھٹت نہ آئے اور کتنی آیا درجے کا درخت ہو جس کو کات کر چلے میں جھوک دیا گیا وہ درخت کہلانے کا حق دار نہیں جس کی پتیاں مر جا گئیں وہ گل کہلانے کا حق دار نہیں جب پانی سوک گیا وہ ندی اور نہر کہلانے کی حق دار نہیں جب پانی سوک گیا تو کھو نہیں کہلا سکتا اور جب ایمان نہیں رہا تو بندہ بندہ نہیں رہ سکتا تو میں ارز کر رہا تھا کہ پرورتگارِ عالم نے فرمایا وَكُونُمَا صادقین سچوں کے ساتھ ہی بن جاؤ اور سچا ہے ایمان اور سچا ہے کلمہ سچا ہے نبی کا قرآن اور سچا ہے نبی کا فرمان اور سچے ہے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ پاک ہم سب کو غلامی نصیب فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالم اللہم صلی اللہ وسلم مبارک اللہ سیدنا مولانا محمد النبی جل امی جل عاشمی جوالالی مصحاب برّت الکرام ربنا لاتزی قلوبنا بہد ازہ دیتنا وحبلنا من لدن ترحم محمد نکنت الوحاب الہی سب بیماروں کو شفا تا فرما تمام مسلمانوں کی مشکلوں کو آسان فرما الہو العالمین ہم سب لوگوں کو نمازی بنا ہماری اولاد کو نیک اور پکا نمازی بنا الہو العالمین اولاد کو قرآن کریم کا علم اتا فرما پروردگار عالم دو جعان کی سعادت اور آفیت نصیب فرما الہو العالمین سب کی کاروبار میں برکت اتا فرما سب کے روزی رزق میں وسعت اتا فرما الہو العالمین حرام روزی سے بچا حرام کرنے حرام دیکھنے سے بچا الہو العالمین قبر حشر اچھا فرما دے موت کی وقت باعزت موت اتا فرما کلمے اور ایمان والی موت اتا فرما محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات نصیب فرما حضور کی اطاعت عظمت محبت غلامی نصیب فرما صلی اللہ علیہ حبیبی محمد وعالی وصحابی اجمعین